بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کسی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے ہسٹالوجی آف لیور یا پھر مایکرو انیٹمی آف لیور ہمیں پتہ ہے جو لیور ہے ہماری باڈی کا لارجسٹ کلینڈ ہے اور یہ بہت سے امپورٹن فنکشن میں انوالو ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے آپ کو جو ہے ایک لیور کا ایک سیگمنٹ دکھایا یہ میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گی سارا کہ یہ کیا ہے لیور جو ہے اگر ہم اس کے فنکشن کو ایک دفعہ سمرائز کر لیں تو ہمیں پتہ ہے یہ بہت سے میٹیبلیزمز میں انوالو ہوتا ہے ہماری باڈی کے جس لیک کاربو ہائیڈریٹ پیٹ این پرٹین میٹیبلیزمز ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کوئی ٹاکزنز انجسٹ کر لیتے ہو یا اگر آپ ڈرگز لیتے ہو تو ان کو بھی ڈیٹاکسی فائی کرتا ہے ساتھ ساتھ یہ بہت سے سٹوریز فنکشنز بھی ہمیں دیتا ہے یعنی کہ ڈیفرنٹ وائٹیمنز کا یہ سٹور ہاؤس کے طور پر ایکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جس لائک وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی وائٹیمن ای وائٹیمن وائٹیمن کے وغیرہ ٹھیک ہے ساتھ ساتھ یہ بلی روبین کو بھی ایکسکریٹ کرتا ہے اور بہت امپورٹن فنکشن اس کا ہے سکریشن آف بائل ٹھیک ہے یہ جو لیور ہے ہمارے پاس بائل کو بھی سکریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور ہم یہاں پہ دیکھیں گے اس کی اسٹالوجی میں کہ کس طرح سے یہ بائل کو کس کے تھو جو ہے یہ ہمارے مطلب لیور سے باہر بھیجتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کو کیپسول پتا ہونی چاہیے آپ کے لیور کو جو سراؤنڈ کرتی ہے ٹھیک ہے گلیسنز کیپسول یہ میں نے لیور بنایا ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہمارے پاس کیپسول سراؤنڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں گلیسنز کیپسول کا اب یہی کیپسول لیور کے اندر تک اپنے سپٹا بھیجتی ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتی ہے جس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں ہپیٹک لوبیول کا ٹھیک ہے انہی ہپیٹک لوبیول میں سے ایک لوبیول میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا ہے ٹھیک ہے یہ تمام جو لوبیول ہوتے ہیں ان کا جو شیپ آپ دیکھ سکتے ہو آپ ان کو پولی گونل یا پھر ہگزا گونل کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ آپ کو دکھایا گیا یہ دیکھیں یہاں سے ایک پورشن کو یہاں سے ریموف کر دیا گیا ہے تاکہ آپ اندر کی سٹرکچر بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ بسکلی ہمارے پاس ہگزا گونل سٹرکچر ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو ان کے سکس کورنرز ہیں اچھا جو اب ہمارے پاس اگر ہم اس کے سٹارٹ کرنے اسٹرولوجی کو تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کے پیرنٹ قائمہ کو پیرنٹ قائمہ is the functional part or the functional tissue of the organ ٹھیک ہے تو اگر ہم لوگ لیور کے پیرنٹ قائمہ کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس جو ہیں دو من چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہمارے پاس اس کے اندر لیور جو سیلز ہیں جو ہپیٹوسائٹس ہیں وہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ فنکشنل رول پلے کرتے ہیں ساتھ ساتھ جو آپ ان سیلز کے درمیان میں یہ آپ کو کنال سی نظر آ رہی ہیں these are the hepatic sinusoids ٹھیک ہے یہ دونوں کیا ہیں کیسے بنتی ہیں وہ آگے جا کے ہم لوگ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ہم نے ہپیٹوسائٹس کی ٹھیک ہے یہ جو سارا گرینش پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے this is the these all are the hepato sites ٹھیک ہے almost جو ہیں مرپس 25% hepato sites binucleated ہوتی ہیں جن کے اندر دو نیوکلیائی پریزنٹ ہوتے ایک سیل میں واقعی جو 75% ہے وہ mononucleated ہوتے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو hepato sites ہیں ان کی arrangement کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو ہے central کنال سے نکل کے باہر کی طرف جو ہے ریڈیائٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے روپس cords کی فارم میں پریزنٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ مطلب cords یا پھر آپ کہہ سکتے ہو plates کی فارم میں یہ پریزنٹ ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم ان کو hepato sites کو جو ہے hepatic cords بھی کہہ رہے ہوتے ٹھیک ہے تو hepato sites تو آپ لوگوں نے دیکھ لی ان کی arrangement پہ آپ نے دیکھ لی اب آپ دیکھو ان کے درمیان میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں canals ٹھیک ہے these are all the hepatic sinusoids ٹھیک ہے جو blue میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب جو آپ کو green میں نظر آ رہے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ تمام کی تمام grain کر رہے ہیں ایک central structure میں which is called the central vein ٹھیک ہے اب بھی میں آپ کو جو blood supply بتاؤں long liver کی پھر آپ کو اچھے سے clear ہوگا کہ blood کہاں سے آ رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے ٹھیک ہے central vein بھی آپ نے دیکھ لیا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ hexagonal structure ہے ٹھیک ہے اب اس کے ہر ایک corner میں آپ کو جو ہے نا ایک area نظر آ رہے ہیں یہاں بھی یہاں بھی ٹھیک ہے ہر corner میں آپ کو ایک structure نظر آ رہے ہیں اگر let's suppose میں نے یہاں پہ اس کو complete کر دیا تو یہ یہاں پہ بھی present ہوگا ٹھیک ہے اب اس اس area کو ہم لوگ نام دیتے ہیں جی portal area کا ٹھیک ہے یا پھر portal triad کا ٹھیک ہے اب یہ سوری portal area کہہ سکتے ہیں یا پھر اس کو portal tract کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو structures present ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ collectively portal triad بول رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے structures present ہیں اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو جو ہیں چار structures نظر آ رہے ہیں لیکن ہم mainly تین structures کو consider کرتے ہیں اور ان کو ہم لوگ portal triad بول رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو آپ کو جو یہاں پہ وین نظر آ رہی ہے جو کہ portal وین کی ہی branch ہے ٹھیک ہے وہ آ جاتی آپ کے پاس اس کے بعد آپ کے پاس hepatic artery کی branch آ جاتی ہے then جو ہے آپ کے پاس بڑا important جو ہے bile duct آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں مل کے ہمارے پاس portal triad بناتی ہیں لیکن ایک additional چیز بھی آپ کو جو ہے اسی portal area میں نظر آتی ہے these are the lymphatics ٹھیک ہے اچھا ایک چیز آپ نے یہاں پہ notice کرنی ہے کہ جو آپ کے پاس hepatic artery ہے اور جو towards the central vein ہوتی ہے جبکہ جو یہاں پہ آپ کے پاس bile duct ہے جس نے bile کو conduct کر کے body سے یعنی liver سے باہر لے کے جانا ہے اس کی direction from central vein to the bile duct ہوتی ہے یعنی کہ away from the central vein ہوتی ہے ٹھیک ہے ان دونوں کے آپ کو جنا directions کا پتہ ہونا چاہیے ان کی flow directions کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم لوگ نے سارے portal area کو دیکھ لیا اب یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھو کہ جو آپ کے پاس یہ ہم نے بولی تھی جو hepatic artery ہے یہ جو ہے ہمارے پاس ڈرین کر رہی ہے کس کے اندر اسی hepatic sinusoid کے اندر ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جو ہمارے پاس hepatic sinusoid بنے تھے یہاں پہ آپ کو یہاں اوپر سے دکھاتی ہوں یہ جو ہمارے پاس hepatic sinusoid بنے ہوئے تھے یہ ہمارے پاس دو چیزوں کی fusion سے بنے ایک تو ہمارے پاس hepatic artery جو ہے وہ fuse کر جاتی ہے portal vein کے ساتھ تو اسی کی وجہ سے جو blood ہے ہمارے پاس hepatic sinusoid میں جاتا ہے اگر میں remove کر دوں اس capsule کو اب آپ جو ہے اچھے سے visualize کر سکتے ہو یہاں پہ آپ دیکھو کہ جو ہمارے پاس hepatic artery ہے وہ fuse کر رہی ہے hepatic vein کے ساتھ جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں most آپ کو زیادہ اچھا یہاں سے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب hepatic artery اور جو ہمارے پاس portal vein ہے دونوں سے blood جو ہے جو رن کرتا ہے ان hepatic sinusoid کے اندر ٹھیک ہے اور ultimetry جو blood ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے central vein میں ٹھیک ہے اب ہم لوگ blood supply کو میں آپ کو زیادہ اچھے سے بتاؤں تو ہم نے بولا کہ جو blood supply ہوتی ہے ہمارے liver کی وہ dual ہوتی ہے کن دو جگہوں سے آتی میں آپ کو ابھی بتایا hepatic artery سے بھی blood آئے گا اور ساتھ زیادہ ہمارے پاس portal vein سے بھی blood آئے گا ٹھیک ہے جو blood ہمارے پاس hepatic artery سے آئے گا وہ ہمارے پاس ہوگی oxygen breast blood جبکہ وہ blood جو ہمارے پاس portal vein سے آئے گا وہ ہوگا oxygen poor blood لیکن جو ہمارے پاس یہ oxygen poor blood ہے یہ ہمارے پاس nutrient rich blood ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ directly from the GIT سے آ رہا ہے portal vein اس کو GIT سے لا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یاد اکھنا کہ 75% blood آئے گا portal vein سے اور 25% blood آئے گا hepatic artery سے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دونوں آگے جا کے کیا کر جاتی ہیں fuse کر جاتی ہیں جیسے آپ کو یہاں اوپر کی طرف نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے fuse کرنے کے بعد ultimately وہ ہمارے پاس drain کر جائیں گی into hepatic sinusoids میں ٹھیک ہے پھر جب وہ ان liver cells میں سے گزرتے ہوئی central vein کے طرف جائیں گی تو آپ دیکھ سکو گے مطلب دیکھ تو نہیں سکو گے بات obviously کیا ہوگا ساتھ ساتھ ان کے اندر اگر blood میں کوئی bacteria تھا کوئی pathogen تھا یا کچھ بھی ایسے foreign material آیا تھا تو اس کے اندر جو کوفر cells ہیں آپ کے پاس جو cells liver میں جو موجود ہیں وہ ان کو مطلب کے endocytose کر لیں گے ان کو destroy کر لیں گے پھر جو آپ کا بلکل صاف خوبصورت بلڈ جو ہے central vein میں آئے گا اس سے ultimately وہ چلا جائے گا sublobular vein میں اور وہاں سے چلا جائے گا hepatic veins میں اور ultimately inferior vein کیابا سے ہارٹ میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے ایک تو ہم لوگ نے اپنے کیا کہتے ہیں liver کی astrology بھی دیکھ لیں اور ساتھ ساتھ ہم لوگ نے blood supply بھی دیکھ لیں موسیقا